ہلو اسلام علیکم منوکہ ہلدی کے چین میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں وہ ہے سیخ کباب بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار آپ چاہیں تو اس کو متن میں بنائیں آپ چاہیں تو اس کو بیف میں بنائیں تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ میں نے قیمہ لیا ہوا ہے اور یہ مشین سے نکلا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بارہ سو گرائم ہیں ویسے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے دوبارہ گرینڈر میں چلائیں لیکن گرینڈر میں چلانے سے ہوتا یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے ہماری مکس ہو جاتی ہیں اور پس جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں قیمہ ڈال لیا ہے ساتھی چوپ انین ہے جس کا میں نے پانی نیچوڑ لیا ہے تین اسمال سائز کیلی میں پانی کو لازمی نیچوڑ لیا کریں جب کوئی بھی کباب وغیرہ سی ہے کباب وغیرہ بنا رہے ہو ورنہ کباب ہمارے وہ اپنی اصل شکل میں ملکن رہے ہو اس کے بعد یہاں پر میں نے گرین چلی ڈال لیا ہے دو ٹیبل سپون ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ ویس کا ڈال سکتے ہیں ویسے ابھی سب پس جائے گا تو سب برابر ہو جانا ہے یہاں پر ہرہ دھنیے کے پتے چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے آپ کو مسالہ بنانا سکھایا اس کی ریسپی کا لنک بھی میں آپ کو یہاں پر دے دوں گی تو آپ آسانی سے اسے بنا کے رکھ لی جائے گا اور جب ضرورت ہو تو اسے استعمال کر دی جائے گا یہاں پر میں فریش گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون ہوگا تقریبا یہ اگر آپ کے پاس پیسٹ رکھا ہے تو ٹی ٹیبل سپون کے حساب سے آپ لے لی جائے گا چلیں سی بس یہ یہاں پر اس کو بھی میں کر لیتی ہوں اب یہاں پر میں اچھے خاصلات ہے سمجھیں یہ بارہ سو گرام کیبے کے بے کباب بناوں گی اس میں سے کچھ میں فریش کر دوں گی اور کچھ کو میں یہاں پر آپ کو پرائے کر دکھاؤں گی اب میں اس کو گرینڈ کر لیتی ہوں یہاں پر یہ گرینڈ ہو گیا ہے اور میں نے اس کو ایک اس تشلے میں میں نے اس کو کر لیا ہے تھوڑا سا یہاں پر میں اس پر اوئل لگا رہی ہوں تاکہ جو مکسنگ ہماری اچھی ہو جائے سمجھیں کہ جب آپ پیسٹ لیں اور اسے تشلے میں شفٹ کر دیں کسی برطن میں تو اس کے بعد بھی آپ نے دس منٹ تک اس کو گون رہا ہے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ اچھی طریقے سے ہمارا گون گیا ہے اور اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی چلیں جی ہمارا ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب بنانے کا آپ نے پہلے کیا کرنا ہے پانی لگانا ہے یا تیل لگانا ہے پھر کوفتے کی پہلے شکل دینا ہے پھر اس کو پریس کرتے جانا ہے یہاں میں اس ٹراؤ کی مدد سے بنا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ دباتے چلے جائیں پہلے جس وقت ہم نے کوفتہ بنایا اس وقت بھی ہم نے بہت دبا دبا کے بنایا تھا اور اس طریقے جیسے ٹھیک ہے دبانا یہاں پہ بہت اچھی طرح ہے جس وقت ہم پکا رہے ہوں گے اس کو طوے پر تو وہ ٹوٹ جائے گا اگر یہ اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ نہیں بنینا ٹھیک ہے چلیں جی اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور پھر اس کو آرام سے ہم نے اٹھا لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ہمارا کباب پورا ہوتا ہے یہ اس کو آپ چھوڑا سا اور پھر کھینچ کے واپس اس کی اصل شکل پر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چلیں گے اسی طریقے سے میں یہ سارے کباب بنا لوں گی چلیں جب آپ کو یہ بتاتے ہیں دیکھیں ہماری کباب بنا بنا گا اس پر اقیمہ لگ گیا پھر کباب جب ہم کھیجھتے ہیں تو وہ کھیجھتا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس پر آئل لگا لیا چلیں گے نا جب تھوڑا سا کباب کرنے کا جس ٹراؤ کا یہ حال ہو جائے تو پھر آپ اس طریقے سے آئل لگا کر اس کو صاف کر لیں کیونکہ پھر اس کے بعد جب ہم کباب اس کے اوپر لگتے ہیں اور پھر اس کو اٹارتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ اس پرسے سلائٹ کر جاتا ہے کباب کے میں آپ کو ایک اور لاث ایک ہر کبابار میں منان کر اس میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ نے پرس کرتے ہوئے بنانا ہے ٹھیک ہے چلیں جے آپ کو اتارنا ہی دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے لیا اور یونسٹارونکہ لیا آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ چلیں جی یہ اس کا ہول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کباب پورا پورا تیار ہو گئے اس کو ہمیں رکھ دیتی ہوں چلیں جی اب یہ والے جو ہیں جو میں نے ڈش میں بنائے ہوئے ہیں اس کو میں آپ کو پھل کے دکھا دیتی ہوں اور یہ والے میں فریز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور جب ضرورت ہوگی تو اس کو ہم نکال کے فرائی کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں ایک فرائنگ پین لے رہی ہوں اور اس کے اندر ہاپ کپ میں نے اوئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اوئل اب اپنے پین کے حساب سے ڈال لیے گا اگر بہت چھوٹا ہے تو کم اوئل میں کام ہو جائے گا اور اگر بہت بڑا ہے تو زیادہ چاہیے اب اس میں میں یہ سارے کباب آہستہ آہستہ سے ڈال ڈال کے اس کو تل دیں ٹھیک ہے تیل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈے تیل میں بھی کباب منت دیں اب جب اس کی بیس مضبوط ہو جائے گی تب ہم اس کو پڑھ لیں اس کی بیس مضبوط ہونے لگی ہے اب ہم اس کو پلٹ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا بس خیال رکھئے گا جب آپ فریزر سے نکال کریں گے تو فریزر میں جس وقت ہوں تو آپ نکال لیجے گا اس کو روم ٹیمپریچر پر کر لیجے گا اور پھر اس کے بعد ہلکی آج میں اس کو سیکھے گا کیونکہ اندر سے وہ فریز ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اس وقت فریش فریش ہے تو کوئی شکی گنجائش نہیں ہے کہ اندر سے یہ فریز ہیں یا پھر یہ کہ کچھے رہ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن جب آپ فریزر سے نکال کریں تو پہلے روم ٹیمپریچر پر سے ضرور کر لیجے گا چلیں جی یہاں پر یہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جو بھی سیلڈ آپ اس کے ساتھ پسند کریں ویسے زیادہ تر تو سیخ کباب کے ساتھ پیاز اور جو ہمارا دیسی سیلڈ کہلنے کے طریقے سے ہوتا ہے پیاز ٹیمارٹر وغیرہ کو لیمون کا وہی اس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے گرین چٹنی کے ساتھ تو بس اسی کے ساتھ میں فلیٹر میں اس کو ارتارتی جا رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھی آمنوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے